جوہر ٹاؤن لاہور میں زمینوں پر قبضے کا الزام ایمین اے کرامت خوکر نے منشرا کے بیٹے کو چھڑانے کے لیے فون کیا ڈی آئی جی نے سپریم کورٹ میں بیان ریکارڈ کروا دیا چیپ جسٹس کرامت خوکر پر برہم استفسار کیا ڈی آئی جی کو فون کیوں کیا جھوٹ بولنے پر کل پیشی کا نوٹس سعید آباد کراچی میں اندھی گولی کا شکار اقصاد و روز باد جان کی بازی ہار گئی ابتدائی میڈیکل رپورٹ کے مطابق بچی کی موت کی وجہ دل کے قریب لگنے والی گولی تھی پولیس کو پوسٹ موٹم رپورٹ کا انتظار ماں شدت غم سے نڈھار سسرال والے بچی کو کہتے تھے تمہاری ماں اچھی نہیں شہر کے ناروہ سلوک پر غصے میں آ کر بچی کو قتل کیا حیدر آباد میں ارمش کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار والدہ کا بیان عدالت نے ملزمہ شغفتہ کو تین روزہ ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا نواز شریف نے اٹھائیس ہزار کروڑ روپے قرضہ چھوڑا سابقہ حکومت نے ایک کانفرنس کے لیے ایک عرب کی گاڑیاں منگوائیں وزیر اطلاع فواد شاہدری کا تقریب سے خطاب کہا ہم وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ ایک عرب سے کم کر کے چند لاکھ پر لے آئے بہت جلد یقین ہونے لگے گا کہ پاکستان اب بدل چکا ہے ایف بی آر صوبوں کے پیسے چوری کرتا ہے دو دن پہلے پھر سندھ حکومت کے ایکاؤنٹس منجمت کر دیئے مدادری شاہ نے ایف بی آر پر سنگین الزام لگا دیا کہا چوری کر کے ٹیکس اہداف پورے کیے جا رہے ہیں ساتھیوں کو بلاول سے اخلاقیات سیکھنے کا بھی مشفرہ دی دیا